دہی کو کھٹا ہونے سے بچانے کا طریقہ رمضان میں دہی کا استعمال عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ دہی کھاتے ہیں تاکہ صحت من رہ سکیں اور مزدار دہی بڑھے بھی کھائیں جس کے لیے کچھ لوگ زیادہ دہی لاکر فرج میں رکھ لیتے ہیں تازہ دہی بھی فرج میں رکھنے سے کھٹا ہو جاتا ہے چاہے بزار سے خریدہ ہو یا گھر میں بنایا گیا ہو لیکن دہی کھٹا ہو جائے تو اسے پھینکے مت بلکہ اس طریقے پر عمل کریں اور دہی کو کھٹا ہونے سے بچائیں نمبر ایک دہی میں آپ پاوڈر والا دودھ دہی کے مقدار کی ایک چھتائی حصے کے برابر ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیں اس سے دہی کھٹا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سوکے دودھ میں سکروز اور لیکٹوز شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کھٹا پن جلدی نہیں آتا نمبر دو دہی جمانے کے بعد اس کی برف میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں اس سے دہی کبھی کھٹا نہیں ہوگا نمبر تین اگر بازار سے دہی لائیں تو اس میں بیکنگ سوڈا ڈال کر بند کر کے رکھ دیں اس سے بھی دہی خراب نہیں ہوگا موسیقی